ظالم شہر نے حاملہ بیوی پر ظلم کی انتہا کرتی ایک بوڑی عورت کسی گاؤں میں رہتی تھی اس کی ایک بیٹی تھی وہ بوڑی عورت بہت غریب تھی اس کے پاس سمان دینے کو کچھ نہیں تھا وہ اپنی بیٹی کی شادی خالی ہاتھی کر دیتی ہے کہتی ہے کہ بیٹا تو فکر نہ کر میں ایک ماہ تک جہیز کا سارا سمان تیرے گھر پہنچا دوں گی بس تُو نے میری بیٹی کو خوش رکھنا ہے میں غریب ضرور ہوں لیکن میں نے اپنی بیٹی کو بڑے لاد سے پالا ہے اسی کسی قسم کی تکلیف نہ دینا اس طرح وہ بوڑی عورت اپنی بیٹی کی شادی ایک نوجوان کے ساتھ کر دیتی ہے وہ نوجوان ایک ماہ کے بعدے پر اس لڑکی سے نکاح کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے کہ ایک ماہ کے بعد جہیز کا سمان وہ اس کے گھر دے دیں گے وہ اپنی بیوی کو لے کر گھر آ جاتا ہے اس نوجوان کے والدین نہیں تھے وہ اکیلا ہی اپنے گھر میں رہتا تھا اب اس کی شادی ہو چکی تھی وہ اپنی بیوی کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے دیکھو تم بہت غریب تھی میری ماہ کے پاس جہیز دینے کے لیے کچھ نہیں تھا انہوں نے ایک ماہ کا وعدہ کیا ہے مجھے امید ہے کہ ایک ماہ کے بعد وہ جہیز کا سمان ہمارے گھر پہنچا دیں گے کچھ زیور اور پیسے بھی آگے وہ لڑکی ہاں مصر ہلاتی ہے وہ نوجوان کہتا ہے ادھر تمہیں پرشان ہونے کی ضرورت نہیں میں ہر چیز تمہیں مہیا کر کے گھر دوں گا اس طرح ان کی زندگی کا نیا سفر شروع ہو چکا تھا اس لڑکی نے پہلی بار ایک رات کسی امیر گھر میں گزاری تھی وہ بہت خوش تھی اگلی صبح اس کا شہر اسے کہتا ہے بیگم تم گھر کا خیال رکھنا اور دروازہ اندر سے بند کر لینا میں جاب کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں وہ آج پہلے دن ہی باہر چلا گیا تھا اس طرح ان کی زندگی کے دن گزرتے گئے وہ عورت گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی وہ بہت خوش تھی اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس غریب خانے سے نکل کر وہ کسی اچھے گھر میں آئی ہے اس کی زندگی کے دن سکون سے گزر رہے تھے اس کی شہر کا بھی رویہ اس کے ساتھ اچھا تھا اور وہ بھی فرما بردار تھی شہر کی خدمت خوب کرتی تھی اسے کبھی بھی شکایت کا موقع نہ دیتی اس طرح دن گزرتے گئے اور ایک ماہ گزر چکا تھا اب آ چکی تھی بات اس وعدے پر کہ اس کی ماں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک ماہ کے بعد وہ جہیز کچھ سونا اور پیسے ان کی گھر دے کی تاکہ اس کی بیٹی کی جہیز کی کمی پوری ہو جائے اور خاندان والے جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی نہ کریں وہ اسے کھانا لاکر دیتی ہے اور اس کا شہر کہتا ہے دیکھو بیگم اب ایک ماہ تو گزر چکا ہے لیکن میں انتظار کر رہا ہوں تمہاری ماہ ابھی تک کچھ چیز لے کر نہیں آئی انہوں نے ایک ماہ کا وقت لیا تھا مجھ سے اب ایک ماہ سے بھی اوپر ہو گئے ہیں دن اب کیا کریں گے جوب مجھے ویسے نہیں مل رہی اور گھر میں جو کچھ پیسے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں اب گھر کے اخراجات چلنا مشکل ہو گئے ہیں جاؤ اپنی ماہ کو کہو کہ کوئی بندو بست کرے اور مجھے پیسے لیا کر دے اب اس کا رویہ بدل چکا تھا اس طرح چھے ماہ گزر گئے لیکن ابھی تاک اس کی ماہ نے جہیز میں کچھ بھی نہیں دیا تھا اب وہ عورت حاملہ ہو گئی تھی اس کا بچہ ہونے والا تھا ایک دن دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو وہ عورت دروازہ کھولتی ہے باہر اس کی بوڑی ماہ کھڑی تھی ماہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے وہ کہنے لگی ماں آپ اتنے دن بعد آئی ہیں کہاں رہ گئی تھی وہ بوڑی عورت کہتی ہے بیٹا میں بیمار ہو گئی تھی اسی لیے تمہاری طرف چکر نہیں لگایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تجھے اولاد کی خوشی ملی ہے تیرے شہر کا رویہ کیسا ہے وہ عورت کہنے لگی پہلے تک تو ٹھیک تھا لیکن اب دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا ہے آپ نے ایک ماہ کا وعدہ کیا تھا اب چھے ماہ گزر گئے ہیں وہ جہیز کا ہر روز پوچھتے ہیں کہ کب دے گی تمہاری ماں اب ان کا لہجہ میرے ساتھ بگڑا رہتا ہے خاندان والے بھی میرا مساکھ اڑاتے ہیں اور میرے شہر کو شدید غصہ آتا ہے کہ کس غریب کو گھر لے آیا ہوں ابھی تک جہیز نام کی کوئی چیز نہیں آئی اسی دوران وہ نوجوان گھر آتا ہے وہ بوڑی عورت اسے ملتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے بہت خوشی ہوئی کہ تم باپ بننے والے ہو وہ نوجوان کہتا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے آپ چھے ماہ کے بعد گھر آئی ہیں آپ کو کچھ احساس ہے اب میرا بچہ ہونے والا ہے اور آپ نے ایک ماہ کا وقت لیا تھا کہ آپ ایک ماہ تک جہیز کا سارا سمان سونا اور پیسے دیں دیں گی لیکن ابھی تک کوئی چیز نہیں تھی آپ کو سوچنا چاہیے میرے پاس کوئی خزانہ تو نہیں کہ میں گھر چلا سکوں اسی بات پہ تو تیری بیٹی سے شادی کی تھی وہ نوجوان اب کافی غصہ ہو گیا تھا وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا اپنی غریب ماہ کو کہو کہ جلدی سے لا کر کچھ دے ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا میرے سے نہیں چلتا اب گھر کا نظام اب تیرا بچہ ہونے والا ہے میں کیا کروں گا کہاں سے لاؤں گا پیسے اب وہ عورت بہت پرشان ہو گئی کہ یا اللہ یہ کیسی مسئبت آ پڑی ہے وہ اپنی ماہ کو کہنے لگی ماہ کچھ بندوبست کریں ورنہ میری زندگی اجیرن بن جائے گی ماہ کہنے لگی بیٹا تو فکر نہ کر میں کچھ نہ کچھ بندوبست ضرور کروں گی تو پرشان مت ہو اپنا اور اپنے بچے کا خیال رکھ یہ کہہ کر وہ بوڑی عورت وہاں سے چلی جاتی ہے ایک دن اس کا شہر سو رہا تھا اس عورت کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی اس نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا تھا وہ اپنی شہر کے پاس آتی ہے اور اسے اٹھاتی ہے شہر کو غصہ آتا ہے کہ کیا بات ہے مجھے سونے نہیں دیتی ہر وقت سر کھاتی رہتی ہو کیا تکلیف ہے تمہیں وہ کہنے لگی میری طبیعت بہت خراب ہے میں نے ڈاکٹر سے چیک کروانا ہے مجھے دوائی کے لیے کچھ پیسے دیں وہ نوجوان کہتا ہے دفع ہو جا میرے پاس پیسے نہیں چاہے بھوکی مر جو کر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ عورت گھر سے نکل آتی ہے اور راستے پہ اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی تھی وہ ڈاکٹر تک کیسے جا سکتی تھی اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھی ایک روپیہ تک نہیں تھا وہ عورت کافی پرشان تھی دت سے چلا رہی تھی لیکن اب کیا ہو سکتا تھا وہ خالی ہاتھی گھر واپس آگئی گھر آ کر وہ سو گئی اس کا شور جب اسے سوتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے اور زیادہ غصہ آتا ہے کہ کس غریب کو میں نے اپنے گلے ڈال دیا ہے ہر کوئی میرا مزاک اڑا رہا ہے تو نوابوں کی طرح یہاں سو رہی ہے گھر کے کام کون کرے گا وہ عورت کہنے لگی کچھ تو خدا کا خوف کرو میرا بچہ ہونے والا ہے میں کام کیسے کر سکتی ہوں وہ کہنے لگا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بس گھر کی صفائی کرو اور جو میں کہتا ہوں ویسا کرو اب وہ اسے انتقام لے رہا تھا وہ جان بوجھ کر اسے عذیت دے رہا تھا کہ جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہوتی ہے تیری ماں اور تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے وہ ظالم اب اپنی بیوی پر ظلم کرنے لگا تھا اس سے بھاری بھاری کام کرواتا ایک دن وہ عورت پانی کا گھڑا سر پر اٹھا کر گلی سے پانی بھر کر لا رہی تھی اب اس کی طبیعت بھی کافی خراب ہو چکی تھی اتنا بھاری گھڑا وہ سر پر اٹھا کر آ رہی تھی گھر آتے ہی اس عورت کو چکر آنے لگ جاتے ہیں وہ عورت اچانک زمین پر گر جاتی ہے اور پانی کا وہ گھڑا ٹوٹ جاتا ہے وہ عورت درد سے چلا رہی تھی اس کی حالت اب بہت خراب ہو چکی تھی شوہر جب بیوی کی یہ حالت دیکھتا ہے کہ اس نے گھڑا توڑ دیا ہے وہ اسے بجائے اٹھانے کے اسے گالیاں نکالنے لگتا ہے کہ پہلے تو ہم اتنے غریب ہیں اوپر سے تُو نے پانی کا گھڑا بھی توڑ دیا ہے کہاں سے لاؤں گا میں پیسے اور نیا گھڑا خریدوں گا تجھ جیسی بھکارن کے ساتھ میں نے شادی ہی کیوں کی ایک کام تو کرتی نہیں اور دوسرا کام بھکار دیتی ہو میں کیا کروں تجھ سے شادی کر کے پشتا رہا ہوں اوپر سے اس کی ماں آ جاتی ہے وہ اپنی بیٹی پر ظلم ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے وہ بھاگ کر اپنی بیٹی کے پاس آتی ہے وہ نجوان کہنے لگا شکر ہے تُو آ گئی ہے جیسی مسئبت بیٹی تُو نے مجھے دی ہے میری زندگی عذاب بن گئی ہے ایک کام تو ٹھیک سے کرتی نہیں اور جو کرتی ہے وہ بھی خراب کرتی ہے اس نے پانی کا برطن توڑ دیا ہے وہ بوڑی عورت کہنے لگی اے ظالم کچھ تو شرم کرو پیسے کے لالچ نے تجھے اندھا کر دیا ہے تیری بیوی بچے کی ماں بننے والی ہے اور اس پیٹ کے ساتھ تُو اس سے اتنے ظالم کام کروا رہا ہے کچھ تو احساس کرو میں تیرے لیے پیسے لائی تھی پانچ لاکھ کا بندوبست میں نے کر لیا تھا لیکن اب میں سوچ چکی ہوں کہ میں تجھ جیسے ظالم کے پاس اپنی بیٹی ہرگز نہیں چھوڑوں گی میں تجھ سے طلاق لے لوں گی میں نے اپنی بیٹی کی زندگی مزید برباد نہیں کرنی تجھ جیسے لالچی شخص کو پیسوں سے محبت ہے انسان سے نہیں ایسا کہہ کر وہ اپنی بیٹی کو لے کر چلی جاتی ہے نوجوان اب پشتا رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا اچھے خاصے پیسے آ رہے تھے پیسوں کی لالچ میں انسان اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے رشتوں کا لحاظ بھی بھول چکا ہے زندگی میں ہر چیز پیسہ ہی نہیں ہوتا کچھ رشتے بھی انسان کے بہت کام آتے ہیں موسیقی